خیرات اور صدقات ان کو جا رہے ہیں جن کے بواس نہیں ہے جی تو یہ ان کے پاس سل جانے والی بات ہے اللہ تعالی نے کہا کہ مجھے کردہ دو کتا انسان کردے میں تمہارے پاس آیا تھا سوال کیا تھا مانگا تھا پھر تم نے جواب نہیں دیا اب بتاؤ تم نوچہ لینے آئے ہو وہ کون تھا جی وہ تو سوائل تھا اور کہتا وہ حمیت تھے تو اللہ تعالی جائے شخاوت کرنے کے ساتھ بات شخیوں کے ساتھ بھی ہو گئے اور پھر محروم کے سوال کے ساتھ سائل ہو گئے یہ اللہ کی سوال کہ صدقات جو دے رہے ہو یہ اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ کے فقراء کے لئے ہیں جو سائل مانگنے والے گریم تو صدقہ اللہ کے غزب کو ٹھڑا کر دیتا ہے جب آپ کو احساس ہو کہ نراز ہوگا اللہ غزب تب ہی ہوگا نا تو نرازگی کا احساس ہو جائے کسی گریفت کا احساس ہو جائے کہ وہ بات آپ نے کر دیجئے اور نہیں کر دیجئے یہی ہے تمہیں کا ظلم کر دیئے تب آپ نے اندر احساس ہو جائے احساس کا توبہ کے احساس کا واپسی کے احساس کا غلط نظام سے صحیح نظام میں داخل ہونے کے احساس کا ثبوت ہی ایک ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے وہ چیز نکالو جو آپ اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے رکھنے کے آدھی ہو وہ پیسہ تو اس کا اندر ویک اللہ کا غزب جائب اٹھنڈا ہو جائے ویسے بھی یہ لاجیکل ہے کہ جب آپ کے حالات میں کسی غیر متعلق کی دعا شامل ہو جائے تو آپ کے حالات رست ہو جاتے ہیں جو چیز دیکھو ڈاپٹر تو بڑا سمپل ہے نا مسئلہ بیماری کے لئے ڈاپٹر کے پاس دونوں باتیں ہیں دوائی دیا ہے ٹھیک ہو گیا دوائی نہیں دیا پیکشنٹ اسے بھول نہیں کیوں چلی گا در آپ لئے کام کرتے جا رہے ہیں وہی کام کرتے جا رہے ہیں ناکامی کے باوجود ہی تو دیکھو کچھ عرصہ کے بعد بکیل کی ترے فیلنگ ڈیس ہو جاتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد نہیں فور ہی طرقہ پیجل ہو جاتے ہیں دیپر کا وہ حساس نہیں ہوتا ہے جو شائر کا حساس ہو کہ وہ دیکھو کتنا چوان کری ہے تھا دیکھو یہ کبھی نہیں کہے کہ دکھو کہ اس کا جگر بنیکس تھا ٹھیک ہوتے کہ کام کرتا بند کر دیا اس نے دماغ کرتا بند کر دیا دعا آتی ہے دعا کرتی ہے جگر کیا دنہ جگر کے درست پر مواجی وہ پہلے درست کر دیتا ہے دعا والا انوال ہو جاتا ہے پہلے انوال ہو جاتا ہے تو یہاں آکے مدلے پہ اللہ تعالیٰ کے رحم کو قریب کر لیتا ہے انسان صدقات سے اور بیماری پہ بڑی ہے بیماری سے پہلے دنیا ہماری اپنی لگتی ہے بیماری کے بعد یہ خدا کی نہیں پہلے شکر دنیا خدا کی ہے ہم خدا کے ہیں یہ بیماری کے بعد بیمار ہوتی محسوس ہے کہ ہم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں تم ہی ہو اور اس شور کے اندر جایے انسان بیٹھے بیٹھے خدا کے پاس جاتا ہے یا بیٹھے بیٹھے کر خدا مارے پاس لگتا ہے تو ذرا اپنی انسان نیک ہو تو افتلاع کے اندر ہیں خدا کے پاس اچھے خدا افتلاع کے ساتھ ہی آتا ہے زندگی کے اندر انبیسات میں اتنا نہیں آتا ہے جتنا ابتلاع میں آتا ہے انبیسات میں بہت سارے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں بہت صدقہ جو ہے یہ آٹ ڈالتا ہے غزب کو اور بلا کو اور آنے والی ناغانیوں کو بری موت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ڈو نہیں ہے ڈو کب نہیں ہے عام طور پر ڈو کب ہوتی ہے ڈو تو ہوتی نہیں ہے کوئی شخص کا طریقہ کہ موت کا میری وقت آگیا لیکن عام حالات میں لوگ کہتے ہیں اوہ جی ان کی پوری کر گیا بچوں کی شادی کر گیا واقعات پورے کر گیا دنیا کی شاعر کر گیا اور اپنے جو اتنے واجبات تھے ادا کر گیا حاج بھی ہو گیا عمرے بھی ہو گیا واقعات بھی ہو گیا زندگی اچھی گزار گیا حصیت کے ساتھ چلے گیا اور شاد باز ہستہ وجہ رہی یہ عام طور پر کہتے ہیں صحیح کسی کے واقعات رہتے ہوں کہتے ہیں جی راستے میں رہ گیا تو حصیت کا راستے کی موت سے بچاتا ہے اب بری موت بہن سے ہوتی ہے راستے کا مطلب ہے کہ اب یہ سفر چل رہا تھا تو وہ راستے کی موت سے بچاتا ہے اچانک کا موت سے بچاتا ہے ناگہانی موت سے بچاتا ہے اور امتلاع کی موت سے بچاتا ہے تو یہ حدیث شریف آپ نے ٹھیک سنی ہے اور بہت صحیح ہوتی ہے